بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آئیم محمد شہریار سٹوڈنٹس آج ہم جو ہے اپنی پسٹیئر کا چپٹر نمبر ون سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے نمبر سسٹم دیکھئے گا چپٹر نمبر ون نمبر سسٹم ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو یہ جو ہے ہمارے پاس اپنے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے نمبر سسٹم مطلب اس میں ہم جو ہے نمبر کو دیکھیں نمبر کو دیکھیں گے پہلے کیا ہوتے ہیں پھر ان سے ریٹیڈ ہم ان کی پروپٹی اس کو دیکھیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو پرانے وقتوں میں جب لوگ جو ہے فر اگزیپل غلہ بار لگا لے آپ اسے ہرڈز میں کہتے ہیں ہرڈز میں جو ہے جب اپنی بیڑوں کو چرانے کے لیے لے کے جاتا تھا نا تو اس نے پتھر رکھے ہوئے بیڑوں کو چرانے کے لیے لے کے گیا ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اب اس نے جب واپس لے بیڑے واپس آنی ہے تو اس فر اگزیمپل اگر کسی پتھر کی ریصل سے اگر اس سے بیڑ نہیں مل رہی ہے اب اس نے کہنا ہے کہ ایک بیڑے میری کم ہے یا دو کم ہے ان دو کے رسپیکٹ نہیں مل رہی ٹھیک ہے اس طرح سے وہ اپنی چیزوں کو گلابان پوری کرتا تھا ٹھیک ہے یہاں پھر لوگ جو ہے گنتی جو ہے تب اس طرح یوز کرتے تھے ایک کے لیے یہ لائن لگا دیتے تھے دو کے لیے یہ لائن لگا دیتے تھے یہ لائن چار کے لیے یہ پانچ اس طرح ٹھیک ہے اور دس کو دینور کرنے کے لیے وہ کچھ ہے اس طرح سے ڈاس کوڈی اور پڑی دیتے تھے ٹھیک ہے اور اگر ہونڈھ ٹھیک ہے اگر انہوں نے تین سو چوبیس لکھنا ہے تو تین سو چوبیس فور اگزامپل منہ لکھنا ہے تو تین سو چوبیس کے لیے اب 300 والے چاہیے نا تو کو اس طرح سے اور اس کے بعد دو چاہیے ان کو دس والے دس اور دس بیس تو دس والے دو لگا دیتے تھے اور چار چاہیے ان کو سنگل ایک دو تین چار تو یہ ان کا تین سو چوبیس لکھنے کا طریقہ تھا پھر جیسے جیسے جو ہے سوسائٹی میں ایڈوانسمنٹ آتی گئی تو ویسے ویسے جو ہے ہم لوگ جو ہے نمبر ہم لوگوں نے دیکھے نمبر انٹروڈیوز کیے لوگوں نے ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ کہتے ہیں ضرورت اجاد کی ماں جب آپ لوگ جو آپ لوگوں کو ضرورت پڑھتی ہے پھر ہی کوئی چیز اجاد ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پھر جو ہے پہلا سیٹ جو ہے وہ سیٹ آف نیچرل نمبر کے نام سے نیچرل نمبر میرے نمبر کا چیز کر دو نیچرل نمبر کے نام سے جو ہے نیچرل نمبر کیا ہے کورتے سنیں گے سوڈنٹس میں اس کو ذرا ڈیفائن کر رہا ہوں recognise ڈیفائن کو جوڈنٹس میں جوزی اور جوڈنٹس میں جوڈنٹس میں جوٹے پڑھنیب ہے نمبر ٹھیک ہے جی اس کو لکھنے کا طریقہ اس کو ہم کیا پیٹا لیند سے بھی نوڈ کرتے ہیں آج آپ سب لوگ فیمیڈیر ہوں گے میٹر میں ہم نے یہ سیٹس پڑے ہوئے ہیں اور 1 2 3 2 اس طرح سے ان سیٹس کو لکھنے کا طریقہ ہے تو یہ سیٹ ہمارے پاس کھائیت ہے سیٹس رنمز چھے گئے آپ تجھ رجائے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ہے ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ایک ہی سیٹ دیکھا سیٹس رنمز نیچ ڈیسٹ رنمز ہم دیکھیں گے سیٹس آف ہول نمبر patrook سیٹس او پھول نمبر تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں اگر کوئی نیچرل نمبر کا سیٹ اپنے اندر زیرو کو بھی انکلیوڈ کر لیں تو ایسے سیٹ کو ہم بولتے ہیں سیٹ آف ہول نمبر جیسے کہ سیٹ ایسے سیٹ آف ہول نمبر جیسے سیٹ آف ہول نمبر ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو نیچرل نمبر کے سیٹ میں اگر سیرو بھی آج ہے تو ایسے سیٹ کو ہم پول نمبر بولتے ہیں اور ان کو دلوڈ کرنے کا دکھنے کا طریقہ ڈبلیو سے ڈلوڈ کرتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں جی 0 1 2 3 up to so next ہمارے پاس جو ڈبلیو ہے وہ ہے انٹیجرز سیٹ آف انٹیجرز یا انٹیجرز کیا ہوتے ہیں دیکھئے سٹوڈنٹس اگر آپ ہول نمبر بھی نیچرل نمبر کے نیٹیٹیوز بھی انکلیوڈ کر دیں تو ایسے سیٹ کون سیٹ آف انٹیجرز بولتے ہیں جیسے دیکھئے ہوتے ہوتے ہلین قرب لا میں بھی دیں تو جگہ ہوتے ہیں جیسے دیکھئے ہوتے 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 ہیں جیسے دیکھنے جیسے और नेचरल है नंबर इसकार्ड इंटीजर्स है यह सेट ऑफ इंटीजर्स है अब इंटीजर्स जो है उनको हम जैट से रिलोड करते हैं जैट हमारे पास कहा से आया ग्रीक लाइकवीच में नंबर्स के लिए जो है वह जाहलन यह वर्ट यह यूज होता है यह तो इस घ्रीक लैग्विच के जाहलन वर्ड की विए से इसको जैट से रिलोड किया ठीक है और इसको लिखते हैं जैट इस इकवल टू ڈیو میں نے کیا بولا سیٹ اوف ہول نمبر سیٹ اوف ہول نمبر اگر اپنے اندر نیگٹیو آف نیچرل نمبر نیگٹیو آف نیچرل نمبر کا مطلب نیچرل نمبر دے وان ٹو چری اپتو سون یعنی که مائنس وان مائنس ٹو مائنس تری یہ بھی اگر انکلوڈ کر لے کوئی سیٹ اوف نمبر تو ایسے سیٹ کو ہم بولتے ہیں سیٹ اوف انٹیجرز تو پھل یہاں کے آئے گا زیرو پلاس این نیگٹیو بان پلاس این نیگٹیو ڈو اپ ٹو سوڑ تو یہ تا سوڑنٹ ہمارے پاس سیٹ اوف انٹیجرز ابھی تک ہم نے سیٹ اوف نیچرل نمبر دیکھیں سیٹ اوف ہول نمبر دیکھیں اور پھر سیٹ اوف انٹیجرز دیکھیں اب ہم جو ہے بات کریں گے سیٹ اوف ریشنل نمبر کے سیٹ اوف ریشنل نمبر نمبر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں سوڑنٹ سیٹ اوف ریشنل نمبر کیا ہم یہاں پہ فارمال ڈیفینیشن پہلے لکھتے ہیں ریشنل نمبر سیٹ اوف ریشنل نمبر سیٹ اوف ریشنل سیٹ اوف ریشنل سیٹ اوف ریشنل there PQ belongs to integers and Q is not equal to 0 تین کنڈیشن ہے پہلی کنڈیشن ایسا نمبر جو پی اور کیو کی فرم میں لکھا جائے دوسری کنڈیشن کے جو پی اور کیوں ہے وہ سیٹ آف انٹیجرز میں سے ہونے چاہیے اور تیسری کنڈیشن کیا ہے کہ جو نیچے کیوں ہے وہ equal to 0 نہیں ہونا چاہیے تو اگر ایسا کوئی نمبر مل کہتا ہے تو اس نمبر پہ ہم بولتے ہیں ریشنل نمبر اور اس کو ڈینوڈ کرتے ہیں کیوں سے P اور کیوں فرم کے اس کے اندر ایلیمنٹس ہوتے ہیں سچ دیکھ پی اور کیوں جو ہیں وہ انٹیجرز ہوتے ہیں and q is not equal to 0 اگر آپ نے mathematics میں set notation میں اس کو لکھنا ہو set of rational numbers کو تو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سوڈنٹس definition clear ہے اس کی ابھی examples کی بات نہیں میں کارلا کیوں کہ میں ابھی اس کو clear کروں گا rational کو پھر irrational کو then میں اس کی ٹائپس بتاؤں گا آپ کو rational لکھی پھر ہم examples دیکھیں گے اور وہاں سے ہم clear کریں گے کہ ہمارا کون سا نمبر ریشنل ہے کون سا irrational ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ہمارا کا ہم ہے وہ ہے set of irrational numbers کیا ہوتے ہیں ہمارے باس irrational numbers کو دیکھتے ہیں ہم جو ہے جو ریشنل نہیں ہے وہ irrational ہے کہ ریشنل کیا تھا جو نمبر پی آور کیوں کی فار میں لکھا جائے اور پی کیوں زیت بس میں ہوں اور کیوں اس ناٹ ایک ورداب زیرو اب irrational کیا ہے جو نمبر پی آور کیوں کی فار میں میں نہ لکھا جائے اب اگر فور اگزامپل پہلی condition ہو جاتی کہ پی آور کیوں کی فار میں میں لکھا گیا اب دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ وہ نمبر جو پی اور یوں ہے وہ زیڈ سے بلاؤں نہ کریں اگر وہ بھی ہو جاتا ہے تو تیسری کنڈیشن کیا ہے کہ کیوں کوئی زیروہ ہو جائے ان تینوں میں سے کوئی کنڈیشنی ریشنل نمبر والی سیٹسفائی نہیں ہو رہی تو وہ نمبر کیا ہوگا ان ریشنل نمبر تو پھر ان ریشنل نمبر کی ڈیفنیشن کیا ہوگی a number which cannot be written in the form of P over Q where PQ belongs to Z and Q is not equal to zero clear to set of rational numbers کو ہم بھی روڈ کرتے ہیں Q prime یا Q ڈیف سے ڈیف کیا ہے دی اس میں جو ہے ہمارے پاس کس طرح کے elements ہوتے ہیں جو P over Q کی form میں نہ دیکھے جا سکیں let's go اگر کو P over Q کی form مل جاتی ہے تو جو آپ کے P اور Q ہے does not belong to C مطلب اگر آپ کو یہ condition مل جاتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی P اور Q کی form ملتی ہے تو یہاں تو P Z میں سے نہ ہو یا پھر Q Z میں سے نہ ہو ملتی ہے اور یہاں پھر Q is equal to zero ہو جائے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں Q is equal to zero ہو جائے تو Q is equal to zero واجہ conditional irrational number کے لیے نہیں ہے کیونکہ اگر Q zero ہو جائے گا تو نیچے کیوں آگیا فر اگزیمپل P over zero آگیا اب something over zero which is equal to infinity اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ infinity تو undefined تو جب کوئی number ہی define نہیں ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے ٹھیک ہے students تو اس لیے یہ condition آپ نے دیکھنی ہے کہ P over Q جو ہے آپ کے پاس آتا ہے تو دونوں ہی z میں سے ہوں گے تو وہ پاس کیا ہے rational number ہے اور نیچے والا zero نہیں ہونا چاہیے اور اگر دونوں میں سے ایک بھی نیٹ پیسے نہ ہوا تو وہ rational number clear ہے چیز اب ہم students types of rational number کو دیکھ لیا یہ rational number دیکھیں اب types of rational number دیکھیں گے rational numbers کی کیا types ہیں کتنی types ہیں اور وہ کیا کیا ہے types of rational numbers there are two types of rational numbers numbers number one terminating decimal یہ ایک rational number ہی ہوتا ہے number two recurring decimal decimal ٹھیک ہے rational number کی دو types terminating decimal اور recurring decimal types q ہم explain کہ بعض وقت اس طرح ہوتا ہے پوائنٹس میں دیکھنے میں بظاہر اتنا آسان نہیں کام ہوتا کہ آپ دیکھ کے بتا دیں کہ آپ کے پاس rational number ہے یا irrational number ہے پھر آپ جو ہے terminating terminating والی جو ریدان آئے تھی ان کو دیکھتے ہیں decimal کے case میں کہ کیا وہ terminating decimal ہے اگر terminating ہوگی پھر بھی rational کیا وہ recurring decimal ہے اگر recurring ہوگی پھر بھی vô rational number ہے اور اگر non terminating non recurring ہوگی نہ ہی terminating ہوگی تو سب سے پہلے ہم اب یہاں پہ terminating decimal کو explain کریں گے کہ ہمارے پاس terminating decimal چاہ ہوتی ہے terminating decimal a decimal in which finite number of digits digits in its decimal part یہ کیسی decimal ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس decimal part میں یعنی کہ point کے بعد جو ہے decimal part کسی بولتے دیکھیں گا students let's pose 1.213 4 تو یہ point کے بعد حصہ ہے اس کو ہم بولتے ہیں decimal part ठीक ہے जी अब ये point वाले बाद वाला जो हिस्सा हो decimal part अगर बोलते है तो terminating decimal हमे क्या बता रही है कि ये एक ऐसी decimal है जिसकी जो जिसका decimal part है उस में finite number of जिसका खतम नहीं हो रहे आते जा रहे आते जा रहे infinite digits है ठीक है एस तरह का कोई आदे तो ये आपके पास digit खतम नहीं हो रहे तो अगर आप से कुछे कि ये जो decimal है ये decimal terminating है ये non terminating है तो यहाँ पे ये decimal कौन सी है obviously this is not terminating because यहाँ पे हमारा decimal part finite नहीं है तो I hope कि आप लोगो terminating decimal की समझ आई होगी a decimal in which finite number of digits in its decimal part is called terminating terminating decimals play students तो यह है हमारे पास terminating decimal next तब हम देखेंगे non terminating decimal ठीक है तो sorry non terminating तो पार्ट पार्ट ना हो तो वह हम आप देखेंगे इसकी दूसरी टाइप इसको हमने बोला था हम रिक्रिंग decimals को periodic भी बोलते है कि रिक्रिंग decimals यह यह periodic periodic decimals तो βार्ट decimals जब्ञे परिए सब्सक्राइब हो हम में झाल हम इस एस इस सुनिए आइ ایسی ڈیسیمل جس کے ڈیسیمل پارٹ میں جو ڈیجٹس ہیں ایک یا ایک سے زیادہ وہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا پریارڈک کریئے کا مطلب پیرویڈ پیٹ ہونا ایک خاص نامبر کے بات پھر واپس وہی نامبر اور رکرین ڈیسیمل ایک ایسی ڈیسیمل جس کے ڈیسیمل پارٹ میں جس کے ڈیسیمل پارٹ میں ایک یا ایک سے زیادہ نامبرز اندیفینیٹ Maui ہو رہے ہیں اس طرح کی ڈیسی مل کو ہم ریکرنگ ڈیسی مل بولتے ہیں جب میں اگزامپلز کرما ہوں گا تو آپ کو کلیر کی پتہ چلے گا کہ وہ ریکرنگ ہے ٹرمینیٹنگ ہے نوڈ ریکننگ نوڈ ٹرمینیٹنگ ہے کیا ہے تو اس کی ڈیفنیشن لکھتے ہیں ہم ڈیسی مل ڈیجیٹس ڈیپیٹیڈ ڈیڈیفنیٹلی ڈیڈیٹس ڈیسی مل ڈیسی مل ڈیسی ڈیسی مل جس میں ایک یا ایک سے زیادہ ڈیجیٹس ٹرمین ایک best ڈیسی مل ڈیسی مل ڈیسی مل ڈیسی مل ڈیسی مل 1.21342134 اپنے سوڑ تو یہ دیکھئے 21342134 یہ کیا ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ بھی آپ کے پاس جو ہے ریکرنگ ڈیسی ملے اور یہاں آپ کے پاس آجے وان کوائٹ 1111 اپنے سوڑ تو یہ بھی آپ کے پاس ریکرنگ ہے ٹھیک ہے باقی مسئلہ ہمیں اگزیم پل کرتے ہیں پھر پلیر ہوگا تو سمجھ آئیے سوڑیٹس ایک ایسی ڈیسی مل in which one or more digits repeated indefinitely in its decimal part is called recurring decimal to add hoon johoi چلتے ہیں کچھ egzامپل کی طرف ہمارے پاس اگر ہم کچھ اگزامپل کو دیکھیں تو نمبر وان پر اگر میں فور ایک زیمپل 2.0.25 لگوں آپ سے ایم سکتا ہے کہ 0.25 ریشنل نمبر ہے کہ ان ریشنل نمبر اب دیکھیں اگر آپ اس طرح چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پوائنٹ بڑھائیں جب پوائنٹ بڑھاتے ہیں تو اس کی جب ون اور آگے کتنے نمبر ڈجٹس ہیں تو تو اس کے دلو آجیں گے تو یہ کیا بن گیا 25 ڈجٹس ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ہمارے پاس ریشنل نمبر ہوگا ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ جو ہے پوائنٹ 2.5 آپ لوگوں کو دے دیا گیا ٹھیک ہے اب پوائنٹ 2.5 جو ہے یہ کیا ہے ڈجٹس ہیں تو اس کا مطلب یہ کونسی فریکشن ہے کونسی ڈجٹس ہیں یہ ترمینیٹن ڈجٹس ہیں اس کا ڈجٹس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہمارے پاس کونسی آگی ترمینیٹن ترمینیٹن ڈجٹس ہم نے پڑا تھا یہ کیا ہوتی ہے یہ ریشنل نمبر ہوتا ہے تو یہاں سے بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے ایک ریشنل نمبر ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں کو پچھے جا سکتے ہیں یا آپ لوگوں کو اس طرح سے آپ اس کا بر ہو سکتے ہیں اگر آپ کے آپ فرق کر سکیں کہ ریشنل نمبر اور ان ریشنل نمبر میں فرق کیا ہے ٹھیک ہے یہ باتیں جو ہم نے آج کی ہمارے سنیکچر کا یہ مقصد ہے کہ ہمیں ریشنل اور ان ریشنل میں فرق پتا چلے تو اگر ہمیں پیپر کے ایک سی جاتا ہے یا کہیں بھی کوئی کوئی سن پوچھا جاتا ہے ریشنل ان ریشنل سے ہمیں اس کے بارے میں نیکسٹ نمبر میں آگا دوں پائی جسے بولتے ہیں پائی کیا ہوتا ہے پائی is the constant ratio of the circumference of the circle to the length of its diameter یعنی کہ یہ constant ratio ہوتی ہے circumference to the diameter of length of its diameter تو یہ ہوتا ہے پائی اور اس کی عمومن ویلیو جو ہے وہ 22 over 7 کو ہی لیتے ہیں کوئی 3.14159 اس طرح یہ اس کی جو ہے پائی کی ویلیو ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اب پائی کی ویلیو ہمیں پتہ چل گی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو پائی ہے ہمارے پاس وہ ریشنل ہے یا ایر ریشنل ہے ایڈر ریشنل اور ایر ریشنل تو پائی کی ویلیو کیا ہے 3.14159 ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں یہ جو ہے پائی اپ چلتا ہے آپ کلپلیٹر کا اگر فائن کریں 22 over 7 کی ویلیو تو یہ اس طرح سے چلتی جائے رہے ہیں رکھیں گے نہیں نا یہ terminate ہو رہی ہے نا یہ terminate decimal ہے اور نا یہ جو ہے recurring decimal ہے تو نا terminator ہو اور نا ہی recurring ہو تو وہ کونس ہی ہوتی ہے وہ irrational ہوتی ہے this implies that pi is an irrational pi is an irrational number ٹھیک ہے students تو یہ ہم نے دیکھا کہ pi ہمارے پاس جو ہے ایک irrational number ہوتا ہے اب ہم جو ہے اس کے کچھ proof وغیرہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی proof وغیرہ کرنے ہوں کہ سکیئر روٹ والے جو numbers ہیں وہ کیا rational ہیں یا irrational ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں let's suppose دیکھئے گا example ہے آپ کی بک میں کہتے ہیں ہمیں پروو کریں کہ سکیئر روٹو جو ہے is an irrational number irrational number تو دیکھئے گا ہم اس کا پروو کریں گے کہ ہم on contrary suppose suppose کر لیں گے کہ سکیئر روٹو جو ہے is rational number ہم دیکھیں ہم نے پروو کرنا ہے سکیئر روٹو جو ہے وہ irrational number ہم نے کیا سپوس کیا ہم نے اس کے اونٹ سپوس کر لیا کہ سکیئر روٹو جو ہے وہ rational number ہم ہم سکیئر روٹو جو ہے اگر ہوں گے اور q is not equal to zero تو دیکھئے گا اب سکیئر روٹو کو ہم اس طرح نہیں سکتے تو اب یہاں پہ آپ نے یہ بھی سپوس کرنا ہے let p over q جو ہے is in its simplest form کہ جو پی over q وہ simplest form میں مطلب جو بھی کٹنگ ہوتی ہے کٹنگ 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 سکیئر مو کٹنگ مو کٹنگ مس سکر سکر لیں کیا سکر 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 نور سکر ہے نا کیوں کوئی انٹیجر ہے تو پیس کے کیا آگیا تو کے ملٹیپل میں تو آپ کو ایون نمبر کی ڈیفنیشن کا پتا ہوگا ایون نمبر کیا ہوتے ہیں ایون نمبر ایسے نمبر ہوتے ہیں جو ٹو کے ملٹیپل تو اس کا مطلب پھر ماں نہیں سکتا ہوں دوسرا بھی ایون نمبر ہے اس کے لئے کیا کنڈیشن ہے دیکھئے رہا میں یہاں پہ بتا رہا ہوں اگر ہم ایک ایون نمبر لیں اور دوسرا بھی ایون لیں کیونکہ سکیئر ہے نا سین نمبر ہوگا تو دو ایون نمبر کا پروڈکٹ بھی ایک ایون نمبر ہوتا ہے for example 2 لے 2 ملٹیپلے کا 2 4 4 4 ملٹیپلے کا 4 16 تو یہ بات ہمیں پتہ چالگی کہ ایون نمبر کا جو سکیئر ہے وہ ایک ایون ہی ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ دوسرا یہ بھی یہ بن سکتا ہے نا کیوںوی اوڈ کا سکیئر نہیں تو اگر ہم اور نمبر کا ہم لیں تھے ہے جو ہے اور نمبر کوئی بھی ہے اس کا سکر دیتے ہیں اور نمبر کا سکر دینے سے ہمارے پاس کبھی بھی وہ even نمبر کے ایکوئل ہے نہیں آتا کبھی بھی وہ even نمبر کے ایکوئل نہیں آتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا دیکھا کہ even numbers کا سکر even number ہی ہوتا ہے یہ تو بات چرو ہے لیکن اور نمبر کا سکر اور نمبر نہیں ہوتا جس طرح 3 کا سکر 9 تو ایک even number نہیں ہے اگر ہم 5 کا سکر دیتے 25 وہ بھی ایک even number نہیں ہے تو یہاں سے کیا بتا چلا اگر آپ کا پی سکر ایک even number ہے تو آپ کا پی کیا ہوگا اور دیسلی وہ بھی ایک even number ہوگا تو یہاں پھر ہم دیکھ سکتے ہیں this implies that P is an even number پھر پی بھی ایک ایک نمبر ہوگا اب اگر پی ایون نمبر ہے تو کیا میں پی کو پھر اس فرم میں ایک سکتا ہوں دیکھئے مجھے P is equal to 2 n کی فرم میں where n belongs to z even number جو ہے تو تو کو ملتی پلی ہوگا نا تو پھر P is equal to 2 n in the event ھیک ہے اب دیکھئے گا P is equal to 2 n جو ہے یہ value آپ نے پھوٹ کرنی ہے یہاں ھیک ہے اس کے پیشن کو نام دیدیں آپ کو ایک ویشن نمبر 2 کا پھر P is equal to 2 n in equation in equation 2 تو دیکھیں P کی جوا پھر آپ نے 2 n پھوٹ کرنا ہے تو کیا بنے گا 2 is equal to 2 n ka square over q square جہاں سے 2 q square is equal to 4 n square آجے گا ٹھیک ہے جی یہ 2 اس سے کٹ جیگا تو q square is equal to 2 n square آجے گا this implies that q square is equal to 2 n square ٹھیک ہے students q square کیا آگیا ہمارے پاس 2 n square ٹھیک ہے تو نیکس میں یہاں سے ریز کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں یہ میں سائٹ ریز کر رہا ہوں تو دیکھئے q square is equal to کیا ہمارے پاس q square is equal to 2 n square next decade ہم نے یہ value parce 관ers n نمبر such q oup prue 30 xx q think ڈیون نمبر یہاں سے یہ پتہ جاتا ہے اور پھر کیا پتہ جاتا ہے کہ کیوں وہ یہ ہے ڈیون نمبر ہے وہ ہی کیس جو بھی ہم نے پی کے لیے ڈسکس کیا اب کیوں اگر ایک ایوہ نمبر ہے تو پھر کیا میں کسی کیوں کو ایسے دیکھ سکتا ہوں 2M کی شکل میں اور M جو ہے وہ کوئی انٹیجر ہوگا کیا میں ایسے دیکھ سکتا ہوں تو اگر دیکھ سکتا ہوں تو پھر دیکھیں گا سٹوڈینٹ یہ کیوں کی ویلی یہ پی کی ویلی یہ آپ ایکویشن نمبر اوان میں درہا پوٹ کریں ایکویشن نمبر اوان کیا ایکویشن نمبر اوان تھی سکیر روٹ آہ سوری 2 is equal to p square over square root 2 کی فارم میں تھی square root 2 is equal to p over q جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ اس کی روٹ 2 کو ایسے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ذرا پی کی ویلی پوٹ کریں square root 2 is equal to p کیا ہے آپ کے پاس कि आपके पास 2N divided by 2M सकतिक कारें है कि यह कटिंग और ही है। क्टिंग कंट्राडिक्षिन काओं रहे हैं इसका मतलब या है यह काओं गई سیمپلیسٹ فارم تو یہاں پہ آپ وہی لائن لکھ دیں گے کیا میں بولتا ہوں آپ لکھ لیں جیے this is the contradiction against the fact that P over Q is in its simplest form ٹھیک ہے تو میں نے یہی بات کی تھی کہ اگر آپ کے پاس contradiction آ جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی جو supposition ہے وہ غلط ہے ہم نے کیا سپوس کیا تھا ہم نے یہی تو سپوس کیا تھا کہ آپ کے پاس سکیئر روٹ ٹو جو ہے وہ ایک ریشنل نمبر ہے لیکن ہماری contradiction آگی اب اگر contradiction آگی تو سپوسیشن غلط ہے this implies that us line کے بعد جو انہیں بھی بولی اس لائن کے بعد آپ یہ دکھیں گے this implies that کہ سکیئر روٹ ٹو is an irrational نمبر ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہم نے جو پروف کیا ہوا ہے کہ سکیئر روٹ ٹو ایک ریشنل نمبر ہمیں ریشنل نمبر انہوں نے یہ پروف کرنے کے لیے کہا تھا کہ یہ ریشنل نمبر ہم نے پروف کر دیئے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ کا جوہ کام ہے آپ نے پروف کرنا ہے کہ روت 3 کیا ایلریشنل نمبر ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ کیاρέ Share اگر کچھ نہ ہو تو وہاں بھی بان ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہی کٹ پی اور کیوں کی فارم اور پی وی انٹیجر میں نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے آپ کے پاس یہ ایک ریشنل نمبر ہے ٹھیک ہے تو پھر یعنی کیا کنڈیشن ہی ہمارے پاس کہ جو سکیل میں نمبر ہوگا وہ ریشنل کب ہوگا اگر وہ پرائیم نہیں یہ کنڈیشن ہاں آرمیس ٹرو نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو یہ اور نمبر لیں وہ اگزیمپل سکس لے لیں اب سکس جو ہے وہ پرائیم نمبر تو نہیں ہے لیکن سکس ایک ریشنل نمبر بھی نہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس جو ہے سکیل روٹ سکس پہ کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک ریشنل نمبر ہے لیکن یہ تو سکس جو ہے وہ ایک پرائیم نمبر نہیں ہے اس کا مطلب یہ سٹریٹمنٹ آلویس ٹھو نہیں ہے یہ اس کے ریشنل نمبر کے کیس میں ٹھو ہے کہ اگر آپ کے پاس کلیر روٹ کے اندر کوئی بھی پرائیم نمبر آرہے تو آپ کے پاس وہ آلویس ایک ریشنل نمبر ہوگی ٹھیک ہے سوڑٹس یہ کلیر ہے آج کی ہمارے لیکچر میں ہم لوگوں نے کیا کور کیا ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلنی نیچرال نمبر کیا ہوتے ہیں پھر ہم نے دیکھا ف دیکھا ہarsh learnt جس کس اپوいて جسے رہے ہیں یہ تینوں چیدوں کو دیکھنے کے بعد ہم ہم نے ریشنل نمبر کی ف MON 다exم شرم پر حم لیکنے دیکھی پھر ہم نے اس کی کچھ اگزمبل بھی دیکھی ہیں ریشنل نمبر کی ف wszystkieax rua، ڈائیس ہوس اپھر نمبر، دیکھیں ٹھک ہے اور ہم اب جسوں لیکھ پہ ہیں وہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کوئی سے دو ریشنل نمبر یا ایل ریشنل نمبر یا کوئی بھی نمبر ہمیں دے دیا گیا اور پوچھا جائے کہ کیا یہ ریشنل ہے یا ریئر ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ ایزی لی بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو آج کے اس لیکچر میں اتنا ہی انشاءالکہ زندگی رہی تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تب کے لیے اللہ حافظ